سونیا کی بہن کو جیسے ہی اس چیز کا ہوتا تو کافی زیادہ حیران پریشانہ جاتی اور کہتی ہے کہ اگر تم کیسے کر سکتی ہو حمزہ بھائی کے ساتھ سے یہ سب کچھ تمہیں ان پر تھوڑا یقین تو کرنا چاہیے تھا لیکن جی اب دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ یقین والی بات تو سمجھو کہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ یہ بندہ یقین کرنے کے قابل ہے ہی نہیں اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا تم نہیں جانتے کہ اس نے کس طرح سے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا جس پر وہ کہتی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو تم نے اس بات کی تہر تک تو پہنچنا تھا آگے سے وہ کہتی میری آنکھوں کے سامنے اس نے شادی کر لی اس سے بڑی غلط فہمی کیا ہو سکتی ہے آخر میں غلط فہمی میں تھی مجھے تو اب جا کر اس چیز کا اندازہ ہوا لیکن اب دیکھیں گے جی اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا لیکن تمہیں ایک مشورہ دوں گی کہ تیمور کے ساتھ کبھی بھی شادی مت کرنا ورنہ ساری زندگی تمہاری رول جائے گی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف اور صرف بدلہ لینے کی یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کا کوئی بھی مقصد باقی نہیں ہے جس کو دیکھے وہ کہتی ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میں ایسا کبھی نہیں کروں گی بے شک میں حمزہ سے پیار نہیں کرتی اب لیکن پھر بھی میں کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کروں گی آگر سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ لیکن میں جگنوں کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گی میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ قصہ چلے ہی چلے اور دیکھ لو جی آج بھی وہی ہوا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ جگنوں اس قدر گر جائے گی ہاں میں نے سوچا تھا کہ وہ گٹیا عورت ہے لیکن اس قدر گٹیا ہو جائے گی یہ تو میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ حمزہ کو ہی مجھ سے چھین لے گی لیکن پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا حمزہ خود اس چیز پر راضی ہوگا تو تم سے چھینہ گیا ہے ورنہ کسی کتنی جورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کسی سے چھین لے اس لیے بہتر یہی ہے کہ صرف جگنوں کو بلیم کرنا بند کرو ان سب باتوں میں حمزہ بھی شامل ہے اور تمہیں اس چیز کا شہد اندازہ نہیں ہو رہا ان سب چیزوں میں جگنوں کی خالی غلطی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی ملی جولی بگت ہے یہ بات کو تمہیں سمجھنا ہوگا کہتی ہے کہ تم نے ہی غلط کیا ہے دوسری طرف اس کی ماں کا دماغ اب تمور کی طرف چل پڑا ہے اور کہتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی من پسند جگہ پر کرواؤں گی اور دیکھ لو میں آج کامیاب ہو چکی ہوں ان چیزوں میں اور آج میں بہت خوش ہوں کہ اس کی جان وہاں سے چھوٹ گئی پتہ نہیں اس کی جان چھڑوا کر اس کو وہاں سے کیا ملا ویسے بھی حالات ہی کچھ اس طرح سے پیدا ہو چکے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ سونیا کے لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ سونیا ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی لیکن اب بلکل خموش ہو چکی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا جب کا حمزہ نے اس کا دل توڑا اس کا اتبار توڑا ہے اس چیز کے ٹینشن نے اس کو بہت پریشان کر رکھا ہے لیکن اب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے وہ قبول ہے اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے کیونکہ میں اپنے پرانے فیصلے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں مجھے آج بہت زیادہ افسوس ہے میں نے جو کچھ کیا ہے میں آپ سب لوگوں سے حمزہ کی طرف سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے بہت زیادہ دل دکھا ہے آپ لوگوں کا اور یہ چیز مجھے بالکل بھی قابل قبول نہیں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ جیسا کہیں گی جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا اب مجھے کسی بات سے کوئی اطراز نہیں ہے جس پر اس کی ماں کافی خوش ہوتی ہے اور اس کو ویلڈن ویلڈن کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ دیکھنا کہ تمہاری لائف کیسے بدلتی ہے یقین مانو جبکہ تمہاری شادی حمزہ کے ساتھ ہوئی تھی میں اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی کہ آخر میری بیٹی کس عذاب میں پس چکی ہے خیر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا کتنے دھوم دام سے تمہاری شادی ہوتی جس کو سن کر وہ کافی حیران ہوتی ہے کہ ابھی بھی یہ عورت دھوم دام سے شادی منانے کی باتیں کر رہی ہیں تو اس کا اندر ختم ہو چکا ہے کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں حمزہ کی یاد ہر وقت اس کے دل میں ہی موجود ہے پہترین ڈراما سیرل بے حد کی طرف آتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا ریویو دیتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے حمزہ بیچارے کو مجبور کر کے نکاح کروایا کیا ہے اس جگنو کے ساتھ تو بہت زیادہ دردناک سٹوری ہے بیچارے کی اور نہ ہی کوئی سمجھ پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی سن پا رہا ہے خیر ہر کوئی اس کو ٹانے ٹشنے کر رہا ہے اور دیکھئے جی جگنو اپنی زندگی میں کافی خوش ہے لیکن یہ خوشی اس کو زیادہ دیر تک راست نہیں آنے والی وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے حمزہ کو حاصل کر لیا ہے لیکن یہ صرف اور صرف سمجھ یہ کاغذ کی حد تک ہے وہ کبھی بھی اسے پیار نہیں کر سکتا کبھی بھی اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا ہے بہرحل وہ بہت زیادہ ابھی خوش ہے لیکن جان بوش کے سب کے سامنے دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجبوری کے تحت یہ سب کو چھوائے ایسے اس کی بابی کہتی ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں مجھے اس چیز کا پہلے ہی علم تھا کیونکہ میں نے کئی دفعہ تمہاری باتیں سنی ہیں لیکن پھر میں جبنو خاموش کر گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم مجھے سب کے سامنے ایک پل میں جھوٹا بنا دو گی اور میری ٹگے کی اوقات نہیں رہے گی اس وجہ سے مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی لیکن مجھے بہت افسوس ہے تم پہ کہ آخر تم نے اس قدر کھٹیا حرکت کی تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے کیا کیا ہے آگے سے جبنو کہتی ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے ان سب باتوں پر کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے ہاں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو جو مرضی سمجھئے مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں میں نے ویسے بھی جو کرنا تھا کر لیا ہے اب مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حمزہ میرے ساتھ ہے لیکن حمزہ کہاں ساتھ ہے حمزہ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہا کیونکہ حمزہ ختم ہو چکا ہے اندر سے جبکہ سونیا اس کو چھوڑ کے گئی ہے سونیا بھی بیچاری کیا کرتی جذباتی فیصلہ نہ کرتی تو کیا کرتی ایک چیز سامنے دیکھ رہی تھی تو آخر اس کو یہ ہی کرنا تھا ہر حمزہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کروں لیکن جگنو پھر اس کو جھوٹا بنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ہی غلط کیا ہے دوسری طرف اس کی ماں کا دماغ اب تمور کی طرف چل پڑا ہے اور کہتی ہے کہ بہت جلد دوبارہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی من پسند جگہ پر کرواؤں گی اور دیکھ لو میں آج کامیاب ہو چکی ہوں ان چیزوں میں اور آج میں بہت خوش ہوں کہ اس کی جان وہاں سے چھوٹ گئی پتہ نہیں اس کی جان چھڑوا کر اس کو وہاں سے کیا ملا ویسے بھی حالات ہی کچھ اس طرح سے پیدا ہو چکے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت زیادہ سونیا کے لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ سونیا ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی لیکن اب بلکل خموش ہو چکی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا جب کا حمزہ نے اس کا دل توڑا اس کا اتبار توڑا ہے اس چیز کی ٹینشن نے اس کو بہت پریشان کر رکھا ہے لیکن اب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے وہ قبول ہے اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے کیونکہ میں اپنے پرانے فیصلے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں مجھے آج بہت زیادہ افسوس ہے میں نے جو کچھ کیا ہے میں آپ سب لوگوں سے حمزہ کی طرف سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری وجہ سے بہت زیادہ دل دکھا ہے آپ لوگوں کا اور یہ چیز مجھے بالکل بھی قابل قبول نہیں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب آپ جیسا کہیں گی جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا اب مجھے کسی بات سے کوئی اطراز نہیں ہے جس پر اس کی ماں کافی خوش ہوتی ہے اور اس کو ویلڈن ویلڈن کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا آپ دیکھنا کہ تمہاری لائف کیسے بدلتی ہے یقین مانو جبکہ تمہاری شادی حمزہ کے ساتھ ہوئی تھی میں اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی کہ آخر میری بیٹی کس عذاب میں پس چکی ہے خیر آپ دیکھو کہ کیا ہوتا کتنے دھوم دام سے تمہاری شادی ہوتی جس کو سن کر وہ کافی حیران ہوتی ہے کہ ابھی بھی یہ عورت دھوم دام سے شادی منانے کی باتیں کر رہی ہیں تو اس کا اندر ختم ہو چکا ہے کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں حمزہ کی یاد ہر وقت اس کے دل میں ہی موجود ہے